بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کورما بنانے کے لئے بہت ہی سمپل انگریڈینز میں نے لیے ہیں اور یقین کریں ان انگریڈینز کے ساتھ آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اچھا جی تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے فرسٹ ہم نے کر لینی ہے چکن کی میری نیشن میری نیشن کے لئے میں نے لے لیا ہے چکن چکن ہے میرے پاس ون کیجی سے تھوڑا سا کم اور میں اس میں ایڈ کروں گی شان کا چکن کورما مسالہ اور ہم استعمال کریں گے ہاف کپ اس میں یوگرٹ اور وہ بھی پانی نہیں ہونا جائیے یوگرٹ میں اچھا جی سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم لے لیں گے چکن چکن میں ہم ڈال دیں گے چکن کورما مسالہ اور یہ میرے پاس پچاس گرام ہے چکن کورما مسالہ یہ سارا ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ استعمال ضرور کیجئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے ایسے اچھا جی اور اس مسالے کو ہم جب تھوڑا سا لگا لیں گے تو میں اس میں ایڈ کر لوں گی یوگرٹ یوگرٹ کو پہلے ہم اس میں قریبا 3-4 ٹیبر سپون کے حساب سے ہم اس میں ایڈ کر کے مکس کر لیں گے تو جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم باقی کا یوگرٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یوگرٹ مکس ہو چکا ہے تو اب میں اس میں جو میرے پاس باقی کا یوگرٹ ہے یہ ایڈ کر لوں گی اور اس سارے کو مکس کر لیں گے اچھا جی مکس کر کے میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے چکن میں اس کا مسالے کا ٹیسٹ آئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور رکھیں اگر نہیں ٹائم تو آپ بے شک اسی طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اچھا جی میں نے لے لی ہے ایک عدد کڑا ہی اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو عدد بڑے سائز کے پیاز اور یہ ہم اس میں فرائے کر لیں گے اور پیاز جو ہیں اس طرح گول ہونے چاہیے لچے دار سے میں نے پیاز جو ہیں کٹ لیے ہیں یہ فرائے بہت اچھے ہوتے ہیں اس طرح سے اگر آپ پیاز کو فرائے کریں نا بڑے ہی نائس کرنچی سے بنتے ہیں تو پیاز کو ہم فرائے کر لیں گے جھان جی تو پیاز ہماری فرائے ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے جو کلر ہمیں چاہیے تھا اسی طرح کا پرفیکٹ کلر آیا ہے تو اب میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے اور اس کے اوپر میں نے رکھ لیا ہے ایک ٹاول پیپر اور اس میں سارا پیاز جو ہیں ہم نکال کے سائیڈ پر رکھ دیں گے ہاں جی تو میں نے لے لی ہے وہی کڑاہی جس میں میں نے پیاز فرائے کیا تھا کوکنگ آئل میں نے اس میں سے الگ کر لیا ہے اور اسی کڑاہی میں میں ایڈ کر رہی ہوں چکن جو کہ میں نے تیس منٹ اس کو دیئے ہیں تیس منٹ کے لیے میں نے چکن کو میرینیٹ کیا ہے اور جس بول میں چکن رکھا تھا اسی بول میں میں ڈالوں گی پانی اور پانی جو آگے پیچھے جتنا ہمارا مسالہ لگا ہے نا یہ سارا ہم ساف کر دیں گے پانی ڈال کے اور پانچ چھے منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے چکن کو اسی میں پکنے کے لیے ہاں جی تو پانچ سے چھے منٹ میں نے چکن کو اسی میں پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ککنگ گوئل وہی ہے ککنگ گوئل جس میں میں نے پہلے پیاس کو فرائے کیا تھا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اسی ککنگ گوئل میں ہم نے اپنے اس چکن کورما کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کی بھونائی کر لینی ہے تو یہ دیکھیں جی چکن کورما میں نے کافی بھون لیا ہے اور بڑا ہی مزے کا یہ ٹیسٹ آ رہا ہے بہت مزیک اس کی لک لگ رہی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جنجر فریش جنجر ہے میرے پاس اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور اس جنجر کو ہم اپنے جو چکن کورما ہے اس میں مکس کر لیں گے کافی اچھی سی بھنائی ہو چکی ہے تو میں آپ اس میں ایڈ کروں گی پانی اچھا پانی آپ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ڈالے جس میں آپ کا چکن بھی اچھا سا ٹینڈر ہو جائے اور جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی ایڈ کریں میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے اچھا جی میں نے لے لی ہے پیاز جو کہ میں نے فرائی کی تھی اور اب میں اس کو ایڈ کروں گی بلینڈر میں اور بلینڈر میں ڈال کے ہم ساری پیاز کو بلینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی پیاز جو ہے ہماری بلینڈ ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی پیاز جو ہے بلینڈ کرنی ہے اس سے زیادہ یا کم نہیں کرنی بس تھوڑی تھوڑی سی نا ایسے موٹی سی ہو بہت باریک بھی نہیں ہم نے بلینڈ کر دینی تو اب یہ دیکھیں جی بڑا ہی مزے کا چکن کورما ریٹی ہو رہا ہے اس کی خوشبویں تو پورے گھر میں آ رہی ہیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ اس کا ہے چکن کورما کا بہت مزے دار ریڈی ہو رہا ہے چکن کورما بہت ہی زبردہ سی ریسپی ہے آپ بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی یہ پسند آئے گی اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی بلینڈ ہوئی پیاز پیاز کو ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھا سا سارا مکس کر لیں گے ابھی میں اس ساری پیاز کو نا مکس کر لوں گے اپنے چکن کورما کے اندر اور بہت ہی مزے کا یہ چکن کورما تیار ہوا ہے بہت زبردہس بنا ہے پیاز ڈال کے ہم نے دو سے تین منٹ دینے ہیں آپ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں جس طرح سے بھی کھائیں گے بہت مزے کا یہ چکن کورما ہے اس طرح سے بنائیں تو تقریباً میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے رکھتی ہے تھا پیاز ڈال کے بہت ہی مزے کا چکن کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب کرنا کیا ہے کہ سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کیورا واتر میں اس میں ایڈ کروں گے اور یہ تقریباً وان ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کیورا واتر ڈالنے سے چکن کورما کی خشبو جو ہے وہ دیگی کورما والی آتی ہے تو آپ لاسٹ میں لازمی کیورا واتر ڈالیں یہ دیکھیں جی مزے دار سا ہمارا چکن کورما ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی پہلے بنائیے پھر کمنٹس کیجئے اور بتائیے گا کیسے بنی ہے چکن کورما کی یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیجئے اور جو نئے ویورز میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہلے پہنچے تینکیو تینکس فور وچنگ